نمسکار تو یہاں کیول یہ ہی ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے اس کے ساتھ پھر ہم لوگ سوسیل فورسٹی ایک ہی کلاس میں آج کی نپٹا لیں گے تو یہ مدہ پورا بوال اپنا ختم ہو جاتا ہے اکثر ایگرو فورسٹی میں ایک یہ جو ٹاپک ہے اسے سوٹ میں لکھا جاتا ہے ڈی اینڈ ڈی آپ لوگ اگر ابجیکٹیو کوئی سولو کر رہا ہے تو وہاں ملے گا ڈی اینڈ ڈی آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے اور اکثر جو پہلا اپسن ہے وہ دیا جاتا ہے ڈیجائن ڈ ڈائیگنوسس اور دوسرا اپسن رہتا ہے ڈائیگنوسس ڈ ڈ ڈیجائن تو اپنا جو ڈائیگنوسس ڈ ڈ ڈ ڈ ڈیجائن ہے وہی اس کا کریکٹ فول فورم ہے پہلے تو ہم لوگ اس ٹاپک کا بیسک سینس کیا ہے وہ سمجھتے ہیں اس کی تھیوری سے آپ کو کوئی خاص مطلب ہے نہیں دیکھو مال لیجیے کہ آپ نورتیسٹ میں ہیں کہیں ناغا لینڈ میں ہیں اور آپ جاوو کلٹیویزن کر رہے ہیں ترائی ریجن کے اگر آپ کسان ہے تو وہاں آپ پاپلر اور ویٹ کے ساتھ ایل ایک روپنگ کر رہے ہیں پنجاب کے ہیں تو یوکلپٹس ویٹ کر رہے ہیں ساؤتھ میں ہیں تو آپ کے جو بھی سسٹم رہے ہیں اس کے حساب سے کوئی نہ کوئی آپ کرسی بان کی پدھتی آپ کر رہے ہیں یا یو پی میں آپ ایل ایک روپنگ کرنے میں لگے ہیں جو بھی آپ کی مرجی ہوئی اب سمسیہ یہ ہے یہاں دو انگلاتے کہ آپ مال لیجیے آپ کا یو پی میں کہیں علاوات لکھنا ہو جو بھی ماننا ہو اپنے آس پاس کے کھیتوں میں آپ نے ایل ایک روپنگ کیا ہے یعنی کہ پیڑوں کی ایک رو لگا دی اس کے بیچ میں آپ فصل کروپ لگا رہے ہیں اب آپ جو یہ جو سسٹم آپ اپنی یہاں لگا رہے ہیں کیا یہ سسٹم اپنی آپ میں پوڑ ہوگا یعنی کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے سب کچھ بلکل سربگوڑ سمپن ہے سمبھاب ہے کہ اس میں کمیاں ہوں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کمیاں نہیں ہوتی ہیں لیکن جیسے جیسے تکنیکی آگے بڑھتی جاتی ہے اپنی کوالٹی بڑھتی جاتی ہے اپنی پروڈکشن کی کوالٹی بڑھتی تو اس حساب سے پھر اپنے کو چنجز کی جرورت پڑتی ہے تو یہاں ایک اگرو فورسٹی یا کرسی وانکی میں ایک اسو جڑا تھا اسٹارٹنگ میں جو ورلڈ اگرو فورسٹی سسٹم ورلڈ اگرو فورسٹی سینٹر ہے نیرو بھی کینیا میں تو وہاں کے جو سائنٹریس تھے انہیں لگا کہ دیکھو ہم لوگ کہیں کرسی وانکی پدیتی ایک بار اپنا دی ہمیں لگا کہ یہ یہاں کے لیے اچھی ہے طریقہ یہ ہے کہ جیسے سینئر سائنٹسٹ یا جونئر سائنٹسٹ ہوں گورنمنٹ کے ادھکاری اوفیسیلز ہوں یا پھر کوئی یہ جو نون گورنمنٹل ارگنائزیسن ہے سٹوڈینٹ ہے ایک ایڈمیس ایک ایڈمیسین ہیں یہ لوگ کیا ہے یہ آپ کے یہاں جائیں گے آپ کے خط پہ گئے آپ سے بات کریں گے چیت کریں گے اور پھر پوچھیں گے اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ آپ کی جو ایگرو فورسٹی جو بھی سسٹم آپ نے سپوچ ایلی کروپنگ لے رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ یہ ایلی کروپنگ سے آپ کو فائدہ کیا ہے پھر آپ سے کچھ فائدے بتائیں پھر آپ سے پوچھا کہ اچھا اس میں سمسیاں کیا آ رہی ہیں کچھ دکھنے تو ہو سکتی ہیں محلو آپ نے بولا کہ جب سے ہی کر رہے ہیں تب سے ہمارے کھیت میں کیڑیوں کا اٹیک بڑھ رہا ہے یا وہ کسان بتا رہا ہے کہ یہاں پانی کی سمسیاں کھڑی کر رہا ہے کیونکہ پیڑ پانی کے ساتھ دکھت دے رہے ہیں یا وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر مالو ہوا کا کوئی پروہاو ہے موسم کا کوئی دکھتیں کھڑی ہو رہی ہیں اس ٹائپ کی کوئی دکھتیں بتا رہے ہیں یا پھر نہیں بھی دکھتیں ہیں تو وہ یہ ایک ایبریج پتہ پڑ جائے کہ پیڑ فصل پہ کتنا پروہاو کر رہا ہے یعنی کہ یہاں پرپج کیا ہے ایک پہلی سے سسٹم ہے اس کو اور بہتر کیسے کیا جا سکتا تو سب سے پہلے اس میں سمسیاں ڈھونے گے سمسیاں ہوں تو اچھا نہیں تو جبر جستی ہم لوگ ڈھونے کی ٹرائی کریں گے تو سب سے پہلے ہم ڈائیگنوزس دیکھیں گے کہ اس میں دکھتیں کیا آ رہی ہیں یا کیا آ سکتی ہے تو پہلا ٹرم آتا ہے ڈائیگنوزس اگر اس میں کوئی سمسیاں دیکھ رہی ہے تو پھر ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ دیکھو ہمارے پاس ایک تو پیڑ کمپوننٹ ہے اور فوڈ کمپوننٹ ہے تو یہاں کیا ہم لوگ یہ جو سمسیاں ہیں ان کا کوئی سمادھان ہو سکتا ہے اب سمادھان کیسیس آپ سے پیڑ کی کوئی نئی ویرائیٹی لیانا اس کی کوئی فوڈ کراپ کی نئی ویرائیٹی لیانا یہ ایک بہت بڑا سمادھان نہیں ہے لیکن ہاں کچھ تو ہے یہاں سمادھان کا مطلب ہے کہ ان دونوں کی اس پسیج میں بدل کے کچھ چنجز لیانا ویرائیٹی میں کچھ لیانا یا اس کی جو سن رچنا ہے سن رچنا مطلب جیسے پیڑوں کی ایک لائن ہے اور بیچ میں چار فٹ کی آپ کی جگہ چھوڑ رکھی تھی تو کیا ہم چار کی جگہ چھوڑے ہیں آٹھ فٹ کی چھوڑے ہیں اس سے یہ سماسیہ ہیں جو تھوڑی بہت اگر دکھ رہی ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں کوئی بھی سماسیہ ہو سکتی ہیں مارکیٹ کی دکت ہے آور پروڈکسن کی ہے انسیکٹ بیسٹ کی ایسو ہے پانی کی دکت ہے تو ہم لوگ اس کی حساب سے وہ کرسی وان کی پدتی کی جو سنرچنا ہے اس میں کچھ ڈیجائن میں سنسودھن کریں گے جس سے وہ جو تھوٹے موٹے آپ کے ایسو تھے انہیں حل کیا جا سکے اس ٹائپ سے ہم نے کیا کیا اس سسٹم میں پہلے ڈائیگنوسز کیا اور جو ایسو ہوئے اس کے حساب سے اس کی سنرچنا میں تھوڑے پریورتن کیا یعنی کہ ہم نے اس کی پھر ڈیجائن کی ڈیجائن کرنے کے بعد پھر ہم لوگ جو نیا سسٹم بنا اس کو پھر سے انیلائز کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا جو سمجھیا تھی وہ ہم نے سولو کر لی یا نہیں اگر ہو گئی تو بڑھیا اگلی پانچ دس سال ہم لوگ سانتی سے جیئیں گے پھر اگین پھر ڈائیگنوسز کریں گے کہ کیا اور کچھ ہو سکتا ہے جیسے آپ لوگ کو ابھی فورسٹری پڑھو گے ابھی میں جو پڑھا رہا ہوں یہی آپ کو بہت ڈیٹیل میں لگے گا ایک جام آپ کا اپریل سے کس اکمال لو جون جولائی اگست تک چلا جاتا ہے تو آپ نے جتنا پڑھا ہے پھر آپ پھردہ رہے اسے ایکسپلور کرو گے کوئی مارکٹ سے دو چار بوک اور لیاو گے اور ڈیٹیل میں جاؤ گے تو اس ٹائپ سے یہاں پر کیا ہے کہ ہم لوگ اور ایکسپلور کرتے 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 چلے جاتے ہیں جس سے سسٹم کو اور پروپر سمجھا جا سکے تو یہ ٹاپک ہے ڈیگنوزس اینڈ ڈیجائن کرتے کیا ہے وہ سمجھ میں آ گیا ایک کون کرتے ہیں وہ بھی ایک بیسک موٹری کا آپ کو سمجھ میں آ گیا پس اتنا آ گیا اپنا کام ہو جاتا ہے بندر ہوگا جیسے اگزام کا ڈیگنوزس ڈیجائن جو ہے یہ جو ورلڈ ایگرو فورسٹری سینٹر پہلے اس کا پرانا نام ہوا کرتا تھا انٹرنیشنل سینٹر فور ریسرچ ایگرو فورسٹری آئی سی آر ایف اب اس کا نام بولا جاتا ہے ورلڈ ایگرو فورسٹری سینٹر جب کرسی ورلڈ لیبل پہ تھے تو وہاں پر ایک پوری ٹیم بنائی گئی کس کی انڈر یہ برساتی پیڑ کی انڈر جی بی رینٹ یہ برساتی پیڑ مطلب اس کا نام ہے سائنٹسٹ ہے وہ پیڑ نہیں ہے کہ جو پیڑ سے برسات بگڑتی ہو یہ جی بی رینٹری ہے یہ برساتی پیڑ تھا یہاں آئی سی آر ایف جی سائنٹسٹ تھے ان کی پوری ٹیم بنی اور اس ٹیم نے ایک میتھولالوجی سا کچھ ڈیبلاب کیا جا جسے ان چیزوں کو انیلائیز کیا جا اور ہم انہیں اور صدار سکے بیسک کیا آئیں گے اگر کوئی ٹیپیکل کوششن یہاں سے آیا تو آپ اجلی ہنڈل کر سکتے ادربائیز وہ ڈی انڈی کیا ہوتا اتنے سے کام ہو جاتا ہے کس نے دیا رینٹری نے کہاں پر دیا گیا آئی سی آر ایف یا ورلڈ اگرو فوریسی سینٹر میں ڈیبلاب ہوا ختم کام اب کوششن آتا ہے کہ اس کے کیا کی فیچر ہونا چاہیے ڈی انڈی کے تو پہلا ہوتا ہے اس کی فلیکجیبیلٹی دوسرا سپیڈ اور تیسرا ریپیٹیسن یعنی جو ڈی انڈی جو پروجیکٹ ہم کہیں پہ اپلائی کرتے ہیں کسی اگرو فوریسی سیسٹم پہ اس میں کیا ہے کہ ہم نے پہلے اپلائی کیا اسے اپلائی کرنا ہے اتنا فلیکجیبال ہو جائے سسٹم کہ ہم اس پہ اپلائی کریں آسانی سے اپلائی ہو جائے پانچ دس سال لے اور جروعت پڑے تو ہم اسے آسانی سے بدل لیں کسی نئے سسٹم میں جانا چاہیں کیونکہ اس میں بھی کچھ کمیاں ہو سکتی ہے رہ سکتی ہے تو اسے نئے سسٹم میں جانا چاہیں تو اجلی فلیکجیبال ہو تو یہ ایک تو فلیکجیبال ہو آسانی سے اپلائی کیا جا سکتے ہیں یعنی سپیڈ ہو اور ریپیٹیسن یہ بالکل کنٹینیس والا ہے ابھی اس سسٹم پہ اپلائی کیا پانچ دس سال انتجار کریں گے پھر ریسرچ کریں گے پھر کچھ نیا دھونے گے پھر کریں گے اس ٹائپ سے ہم لوگ کیا کریں گے اس کی کمیوں کو دھیرے 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 کر کے امپروب کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ تین اس کے کی فیچر ہے فلیکجیبال سپیڈ اور ریپیٹیسن ایک کوششن آتا ہے کہ بھائی یہ ڈی اینڈ اڈی کا کام کون کر سکتا ہے تو دیکھ بھائی وہ کرے گا جسے امسکہ میں سبجکٹ کا آئیڈیا ہو تو انجیو والے کر سکتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ جو فیلڈ آفیسر ہوتے ہیں جیسے اگری کلچر کرسی ادھکاری ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یونیورسٹی ہے ان کے اندر ایکسٹینشن آفیسر ہوتا ہے یا فورس ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی ایکسٹینشن آفیسر ہو اس کا مطلب کیا ہے ایکسٹینشن آفیسر مطلب جو ایکسٹینشن کی جو نالیج ہے اس کو کسانوں تک پہنچ جائے وہ ایکسٹینشن ایچوکیسن کا کام ہوتا ہے تو اس ٹائپ کا کوئی دیکھو ڈیجائن اینڈ ڈیجائن سیدھی سی گلت کوششن ہے انسر کریکٹ کیا ہے پہلے آپ یہاں پر کیا کرتے ہو کوئی بھی سسٹم میں پہلے اس میں آپ کمی ڈھونڈتے ہو اور اس کے حساب سے ڈیجائن دیکھتے ہو دوسرا ڈیجائن اپروچ ان ایگرو فورسٹی واج ڈیبلپ ڈیبلپ ڈی کرسی وان کی میں یہ جو ڈیجائن کا جو اپروچ ہے یہ کس نے ڈیبلپ کیا تو یہاں پر ہے آئی سی آر ای 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 انٹرنیشنل سنٹر آف ریسرچ سنٹر آف ریسرچ ان ایگرو فورسٹری یا اسی کو کیا بولتے ہے ورلڈ ایگرو فورسٹری سنٹر یہ جو آئی سی آر ای ای آر ای اس کو آپ کو ایک بیسک آئیڈیا ہوگا جو جنرل فورسٹری ہے میں مان کے چل رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جنرل فورسٹری کے ویڈیو پورے واج کر لی ہوں گے تو وہاں پر ہے انڈین کانسل اور فورسٹ ریسرچ اور فورسٹری ریسرچ اور ایجوکیشن جو کی دہرہ دون میں باڈی ہے اس کا ایسے کوئی لینہ دینا نہیں ہے انٹرنیشنل یونین اور فورسٹ ریسرچ آرگنائزیشن آئی یو ایف رو یہ یون او کی ایک باڈی ہے جو فورسٹری سے ریلیٹی ورک کرتی ہے اکری سیٹ یہ ایک ایک ماتر انٹرنیشنل ایجنسی ہے جو انڈیا میں لوکیٹر ہے جیسے ایک ایک ریسرچ ہوتے ہیں اپنی ہاں انڈیا میں اگری کلچر فیلڈ کی ریسرچ کی لیے کیا ہے فورسٹری کا ماملہ ہے تو اس کے لیے سینٹر لیول پہ ایک باڈی ہے انڈیا کانسل آف اگری کلچر ریسرچ بھارتی کرسی انسندھان پرسط یعنی کی آئی سی اے آر اپنے دیش کے اندر کرسی سے سمبند ہوتی کلچر سے سمبند فورسٹری سے سمبند جتنا بھی میجر ایکیڈمک ریسرچ ہے ایکیڈمک ایجوکیسن ہے وہ پورا کام یہ کرتا ہے جیسے کسان سوائل ہیلتھ کارڈ ہے یہ سارا کام یہ کرتا تھا یہ گورنمنٹ کی ایک من ونگ کی طرح کام کرتا ہے جو دیپارمنٹ آف ریسرچ ایجوکیسن ہے منیشٹی آف اگری کلچر کا اس کے انڈر گروپ ہے آف انٹرنیشن آگری کلچر ریسرچ یہ جو دنیا بھر کی اس ٹائپ کی بوڈی ہیں ان سب کا ایک سم ہے ان کا پرپج ہے کہ دنیا میں کل کچھ بھی ایسو ہو جائے تو کیسے کھوائیں گے تو یہ سی جو انٹرنیشن کہ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ سویل بار نوروی کے پاس ایک آئی لینڈ ہے وہاں پر ایک سی ڈ وولٹ بنائے گیا جہاں پر پورے بیجوں کو ہردیس کے سی جو تھے ان کو وہاں رکھا گیا جس سے اگر دنیا میں کبھی کچھ ہو جائے تو وہ بیج بچائے جا سکے وہ کس بینر تبلے اپنی بینر کے انڈر ایک بوڈی بنا دی ایسے ہی انہوں نے ایک بوڈی بنائی ایک ری سیمی ایر ایر ٹروپکس سیمی ایر ری ٹروپکل ایریا میں جو سیمی ایر گھنڈی سن اردس کے چھیت رہے ان کا کیسے وکاس کیا جائے اس کے لیے ایک انٹرنیشنل لیول کی بوڈی بنائی گئی ہیدر آواد میں اور وہ ہے ایک ری سیٹ کی نام سے ایک ماتر اپنی بوڈی ہے جو اپنے دیش میں ہے نیکسٹ کوششن دیکھ لیتے ہیں who among the following directed the development of diagnosis and design survey in agro forestry at ICRAF for the first time بھائی diagnosis design والا جو project تھا وہ کس نے direct کیا ICRAF center میں تو اپنا ہے کون سا برساتی پیڑ کی feature of dn d کی feature کیا ہے flexibility speed اور repetition تو all of these یہ اپنے key feature ہے agro forestry dn d covering entire ecological zone within our country is known as dn d 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 el انیلائیسز کر رہا ہوں وہ ایک چھوٹے سی جان میں یعنی کہ جیسے آپ کے جلے کے اس طرح پر کر رہا ہوں یا پورے گنگٹک پلین کے اس طرح پر کر رہا ہوں یا کوئی ایسا اگرو فورسٹری سسٹم ہے جیسے مان لو یوکیلپٹس کے ساتھ ہے ویٹ تو پوری نورت میں ہے سنٹر میں ہے مہاراشتہ تک گہوں گتا ہے تو پورے کے پورے ایک بڑے جان میں یا پورے انڈیا لیول پر میں میں اس ٹائپ کی ڈیاگنوسس کر رہا ہوں انڈیا لیول کا ڈیاگنوسس کا مطلب مالو ایلے کروپنگ ہے بس ٹریس پسیج بدل جائیں گے لیکن ان کے بیسک کچھ اسٹرکٹرل ڈیجائن سے ریلیٹیڈ ایسو ہوں گے ان کو ڈیاگنوسس میں یوپی میں بھی چار پانچ سیمپل پلوٹ لوں گا ایمپی میں بھی لوں گا ایسے ہر اسٹیٹ کے چار پانچ لے کے ہزار ڈیڑ ہزار سیمپل پلوٹ کا ڈاٹا اکھٹا کروں گا اور سب کو انیلائز کروں گا اور سمجھوں گا کہ ان میں اس پسیجور اور پھوڈ کروپ اگر پیڑ اور فصل ان کو اگر ہٹا دیے جائے مطلب نگلیجی والمال لیے جائے تو کیا ان کی اسٹرکچر سے ریلیٹیڈ کوئی ایسو ہے اس چیز کو سمجھنا تو یہ اس کے الگ الگ اسطر ہو سکتے ہیں اس اسطر کے حساب سے ہم لوگ انہیں بانٹ دیتے ہیں کہ میکرو ڈی 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 ہے یا مائکرو ڈی 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 ہے یا میجو ہے مائکرو میجو اور میکرو میکرو کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی انٹائر کنٹری یا کوئی پورا ایکولوجیکل جون ہو کسی دیش کا پورا کا پورا ایکولوجیکل جون جیسے کہ ٹروپیکل ویلٹ پکڑ دیا آپ نے پورا سب ٹروپیکل سب ٹروپیکل پکڑنے کا مطلب ہے یو پی ایم پی اور ادھر اپنے ہریانہ پنجاب سے لے کر کے کچھ راجستان کا حصہ جو یو پی سے جڑا ہوا ہے ایم پی لے لو آپ آدھے سے زیادہ ایم پی ہے یو پی ہے بیہار ویسٹ بنگال تک کچھ آسام بیلی ریجن ان سب کو پکڑ دو یہ بول دو یہ سب ٹروپیکل اس پورے جون کو پکڑ رہا ہے تو یہ سے بولتے ہیں ہم لوگ میکرو کئی بار ہم لوگ کو یہ بول سکتے ہیں کہ یہ کوئی اب مان لو ہم تو اتنے بڑے دیس ہیں یوروپ جیسے چھوٹے چھوٹے چھلر سے کنٹری آگا ہے تو سمب آف ہے کہ اس میکرو جون میں کچھ کنٹری بھی آ جائے دوسرا مائکرو کا مطلب کیا ہے within a choosing ecological leading to selection of target system for more detail analysis اب جب ہم لوگ میکرو کرتے ہیں پورے ایکولوجیکل جون کے basis پہ تو وہاں پر کیا ہے کہ کئی بار اسپیسیز الگ الگ آتی ہیں تو ہم لوگ ان کی design سے related ہی issue کو زیادہ دیکھ پاتے ہیں کہ انہیں east west کیا جائے یعنی کہ ایسے factor جو سب ہی جگہ ہے common ہوں انہی factor کی study کر سکتے ہیں کیونکہ ایک اسپیسیز دوسری اسپیسیز پیڑ food crop کے ساتھ کیسے interact کر رہے ہیں اس کی study کرنا یہاں سمباب نہیں ہو پاتے ہیں اگر آپ کو اس کی detail study کرنی ہے تو آپ کو up کے ترائی کی کرنی پڑے گی تو وہ up کے بیچ میں نہیں آئے گی جو ترائی region ہے وہاں کی study الگ ہوگی کیونکہ الگ ecological zone ہے جو micro level پہ ہے آپ کے جو چمبل والا region ہے up کا mp سے جڑا ہوگا اس region کی تھوڑی structure میں الگ آئے گی تو آپ جب چھوٹے چھوٹے level پہ جاؤگے تو اسے بولیں گے ہم لوگ micro dnd تو یہاں question ہے agroforestry dnd covering entire ecological zone within a country تو اسے کیا بولیں گے ہم لوگ macro dnd macro dnd macro design and diagnosis survey agroforestry aimed at یہ کس level پہ ہوتا ہے آپ بول سکتے ہو کسے country level پہ بول سکتے ہو region ہے یا وہ country پہ جنرل ہی ہم لوگ لے لیتے ہو country یا ecological zone level اب مدہ آتا ہے کہ یہ کرتے کیسے یہ basic آپ کے جو question آ سکتے تھے وہاں تک ہوگا ہے یہ قبل سمجھانے کا مطلب ہے کہ اتنا سارا کر رہا ہے تو ہوتا کیسے سیدھ ایسا مدہ ہے سب سے پہلے ہم لوگ کسی کسان کے پاس جاتے ہیں اور اس سے بولتے ہیں کہ اچھا آپ کے پاس سسٹم کیا ہے کیسے کرتے ہو کیا کرتے ہو تو اس کے بارے میں basic information correct کرنا یعنی کیسے بولتے ہیں pre diagnosis پھر ہم لوگ اس کو اس کی basic idea پھر ہم لوگ اسے سمجھ نائے start کرتے ہیں کہ اگر یہ پیڑ ہے یہ پیڑ سیدھے اگر ہوں اور اگر یہاں پر spacing پیڑوں کے بیچ میں بڑھا دی تو کیا impact پڑے گا spacing اور زیدہ کر دیں یا اور کم کر دیں تو کیا impact پڑے گا فصلوں کو آگے پیچھے کیا جائے تو کیا impact پڑے گا بیچ کا فصل والا area پیڑوں کے بیچ کی جو دوری ہے دو line کے اسے بڑھا دیا جائے تو کیا impact پڑے گا یہ ساری چیزوں کو ہم لوگ وہاں practically diagnose کرنے کی کوشش کریں پھر ہم لوگ اس type کے try لگاتے ہیں انہیں evaluate کرتے ہیں مطلب ان کی چانچ کرتے کہ صحیح ہو رہا ہے یا negative ہو رہ تو پھر ہم لوگ اس کو implement کرنے سکتے ہیں اس type سے اس کی step چلتے ہیں یہ step آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں کہ پہلے pre diagnosis for diagnosis for design and evaluation planning implement ان سب کی آپ کو ضرورت نہیں ہے بس اتنا سمجھ میں آگئے کہ ہاں ایسا بھوال کرتے ہیں یہ سبد کا مطلب کیا کس نے دیا کھتم کا next اپنا ایک چھوٹا ضم مدہ رہ جاتا تھا agro policy 2014 اس سے related question کیا ہے آپ سے پہلا question آتا ہے کہ دیس کی جو کرسی وان کی پالسی یہ وہ کھائی آنسر ہے فروری 2014 میں دنیا کا پہلا دیس جس نے کرسی کنٹری کون سا ہے تو بھئی اپنے پڑوسی نیپال والے جہد اتر کیس میں ستر اسی پرسنٹ کیس میں آپ سے یہ پوچھا گیا کہ کرسی وان کی نیتی ہے وہ کب آئی یا تو فروری بولا یا جب ٹپیکل ہو گیا تو مطلب یا تو 2014 بولا اگر ٹپیکل ہو پوچھا اس جدہ وہ ڈیٹیل میں نہیں آئے اب اس نیتی میں کیا ہے یہ ساری چیز کھالی پھلی کی ہے آپ کے لئے یہاں پر میں بنا بھلی دی ہے پرپچ ہے جو پڑھنا چاہیں وہ انہیں کم کم بیسک بیسک پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں ادربائی آپ کے لیے ان کا کوئی مطلب ہے نہیں اس میں بھی وہ ہے کہ بلا گیا کہ ہم کیون لے کیا اپنے کچھ بیسک اوبجیکٹ بول دی گئے کہ ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے پھر ان کو کیسے کروگی اس کے لیے انہوں نے اس میں رنج نیتی بتائی گئی ہے اور اس سے جاتا دیکھو کوئی فائدہ ہے نہیں اس میں بیسک سیدھ پوائنٹ کرو کام ہو جاتا ہے یہاں پر پیسے کوششن آئے جیسے نیشنل اگرو فورش کب آئی کب لانچ ہوئی کب این ایکٹیڈ ہوئی کب ایڈاپٹیڈ ہوئی کب ایمپلیمنٹیڈ ہوئی سیدھ آنسر یہ گیا گا دو ہزار چودہ یہاں پر جب ان ڈیٹیل پوچھ لیا تو یہ فروری دو ہزار چودہ اس سے زیادہ یہ نہیں پوچھ پاتے خاص کر اپنے لیول کی اس طرح کے اگزام میں آفٹر انڈیا which is دا سیکن کانٹری to